موسیقی 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 پی ایم ایل این کے فینانس منسٹر تھے اساق دار صاحب ان کی جب ایک انٹرنیشنل لیول کی انہوں نے پرس کنفرنس کی with slides and all kinds of powerpoint کا paraphernalia لگا کے تو اس میں ان کا بے سک انہوں نے point یہ دیا تھا کہ پاکستان is not a good place to invest پاکستان کی economy bankrupt ہو چکے پاکستان کی اکانومی بینکرپ ہو چکے پاکستان what was he trying to prove i think he was trying to make life difficult for himself and thinking that it will give him political points but اس کی نتیجے میں ایک چیز بہت جو اہم ہے وہ یہ ہوئی کہ پاکستان سے capital flight ہوئی بہت تیزی سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان میں internal flows آ رہی تھی باہر سے we had lots of transactions اور چار پانچ بلین ڈالر کی flow وہ بند انہوں نے کی اور اسی وقت تیل کی قیمت جو ہے وہ ڈیڑھ سو ڈالر پہ چلی گی سو یہ جو combination تھی food fuel and commodity prices going up so your import bill is going up ادھر سے آپ کی finance جو باہر سے آ رہی تھی اس کو آپ نے روک دیا جو آپ کے لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ دبائی چلے گیا تو that was about a 15 billion ڈالر کا ایک hit آپ کی economy کو پڑی جس کی وجہ سے i think by the time شاکت ترین came تو آپ کے پاس ABC کوئی plan نہیں تھا but the only plan was to go to the IMF اور by the way i think we are back to square one i think we are in a much worse situation because اب جتنا بھی تقریباً 12 billion dollars 11.8 billion dollars جو loan لیے گئے ہیں IMF سے لیے گئے ہیں اور آپ کا جو debt ہے وہ پاکستان کی history میں سب سے اوپر چلے گیا ہے اور یہ جتنی بھی اب reserves میں پیسہ آیا ہے وہ سارا borrowed money سے آیا ہے so i think it's a totally different paradigm کہ یہ reserves جو build up اب ہوئے ہیں پیچھے وہ borrowing کے ساتھ ہوئے ہیں اور borrowing جو ہے وہ ہماری جس تیزی سے بڑھ رہی ہے it's it's unbelievable اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک جو non performing portfolio bankوں کا ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے جو آپ کے different real sectors ہیں construction ہے یہاں large scale manufacturing ہے cement ہے steel ہے اس سب میں کمی آتی جا رہی ہے تو ایک قسم کا I mean this is a stagnating situation اور پاکستان جیسا ملک جس کی عبادی اتنی زیادہ اور جس کے نوجوان 100 million سے زیادہ تو under 25 ہیں وہ need ہر سال آپ کو 3-4 million new jobs چاہیے تو وہ کہاں سے آئیں گے وہ یہاں سے economy سے ہی آ سکتے ہیں اور ایک بڑی economy کا یہی فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کی domestic economy بھی ہے آپ کی export بھی ہے and if you do a good governance of this اور اچھا confidence پیدا کریں اور آپ کی team میں credibility ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں mega states are doing very well india is doing well china is doing indonesia brazil صرف پاکستان ہی ذرا ابھی اس وقت on the back foot شاہ صاحب if we keep politics apart اس کو ہم politics کی بات نہ کریں as an economist آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک جہاں پہ آپ کی minister for finance نہ ہو دار صاحب کا انتظار کرتے رہے اس کے بعد نوید کمر صاحب کو بنایا پھر شاکر ترین آئے اب دوبارہ مجھے بتائیں تو اس کا آپ کا کیا اپنین ہے as an economist لیکن آپ کا ایک برینڈ امیج بری طرح متاثر ہو چک ہے آپ کو دنیا میں لیکن کوئی ملک سوایف کر سکتا ہے آج کل کی فینانشل حالات میں اس بڑی complicated ہے یہ مسئلہ particularly when there is a global recession اور globally بھی فینانشل markets are also jittery تو اس وقت آپ game میں ہی نہیں ہے آپ کا قپتان ہی نہیں ہے آپ کیسے یہ کھیلیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا economics اب it's a battle for markets both financial markets product markets labor markets اور اس میں وہی ملک کامیاب ہوتے ہیں جن کی top of the line management oh top line vision oh and policies and everything matters a great deal یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اٹھائیں گے اور وہ کام کرنا شروع کرے گا تو وہ چلتا جائے گا تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک politician کے ہاتھ سے game نکل گئی ہے اب you have to be very professional اور آپ کو proper economic management کرنی پڑتی آج کل کے دور میں absolutely کیونکہ آج کل کے دور میں particularly پاکستانی context میں کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو اتنا ڈریکونین پروگرام دیا ہوا ہے کہ شاکر ترین کی اگر ایک achievement تھی کہ وہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس نے سائن کیا تھا بات وہ اس کی سب سے بڑی weakness بھی نکلی کہ وہی پروگرام جو تھا اس نے پاکستان کی economy کو بلکل dead stop پر لے آئی ہے شاہ صاحب یہاں پر ہم لیں گے ایک break اور break کے بعد ہمیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان دوبائی سے join کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا